بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام کرونا وائرس چین میں کیسے آیا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں چائنہ کے ایک گھٹیا ترین وزیر شی چنگ نے دو ہزار ستارہ میں ایک بیان دیا تھا کہ قرآن پاک اور بائبل کتاب کو تبدیل کیا جائے قرآن پاک میں موجود جہاد کے مطلق جو آیات ہیں ان کو ختم کیا جائے جو چین کے قانون کے خلاف ہیں قرآن پاک میں موجود جہادی صورتوں کے بارے میں مزید کہا کہ یہ صورتیں مسلم پڑھ کر غیر مسلموں پر جہاد کرتے ہیں ہم آپ کو بتائیں چلے کہ بائبل میں بھی کچھ آیات ہیں جو جہاد کے مطلق اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں چینی وزیر نے کہا کہ یہ صورتیں ان کتابوں میں سے ختم کی جائیں اور مسلمانوں کی مساجد جو چین میں موجود ہیں ان کو تباہ کیا جائے چین میں موجود مسلمان آنے والے وقت میں چین کے لئے بہت بڑا خطرہ ہیں یہی وجہ بنی ہے کرونا وائرس چین میں تیزی سے پھیل گیا یقینا آپ سب لوگوں نے یہ پڑا ہوگا قرآن پاک کا زمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت تک قرآن میں کوئی بھی انسان زیر زبر اور اس میں کوئی بھی حروف نہیں بدل سکتا اصل میں یہی وجہ ہے کہ چین نے قرآن پاک کے مطلق غلط بیانے کی اور اس کو مو کی کھانی پڑی اس بیان کے اثارات آج لائف چینہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرونا وائرس کی شکل میں کہ ایسے لوگ مر رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب چین کی کوئی بھی ملک مدد کرنے کو تیار نہیں جو کوئی بھی قرآن پاک کے خلاف بات کرے گا اس شخص کا حال یہی ہوگا انشاءاللہ اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں اور آج تک اردو کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ